بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پہلے بندر تھا یا بندر پہلے انسان یہ سوال ہر خاصوں عام کو سننے کو ضرور ملا ہوگا یہ سوال مرگی پہلے آئی یا انڈے جیسا ہی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بحث طلب کیونکہ یہاں پر معاملہ خود انسانوں کا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس سوال کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے بندروں کی انسان سے ملتی جلتی حرکات اور انسانوں کو کاپی کرنے کی عادت نے اس سوال کی اہمیت پڑھا دی ہے تمام مخلوقات میں یہ جانور انسان کی سب سے زیادہ مشابعت رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان پہلے بندر تھا تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ بندر پہلے انسان تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے سائنسی اور پھر مذہبی اعتبار سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ جانیں گے بندر کے دو دماغوں کی حقیقت کیا ہے زیادہ اس ویڈیو میں آپ کو بندر کی دلچسپ زندگی کے بارے میں بتائیں گے لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں السلام علیکم دوستو حسب سابق بات شروع کرتے ہیں بندر کی زندگی کی ابتدا سے مادہ میں حمل کا دورانیا 64 دنوں یعنی تقریباً ساڑھے پانچ ماہ تک ہوتا ہے بندہ اس زمین پر موجود ایسی مخلوق ہے جس کی سب سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں آج کے دور میں بندروں کی کل دو سو ساٹھ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں یہ دو سو ساٹھ اقسام بنیادی طور پر دو مختلف نسلوں پر مشتمل ہیں پہلی قسم کو نیو ورڈ مونکی کہا جاتا ہے اس قسم سے تعلق رکھنے والے بندر برے آزم امریکہ میں پائے جاتے ہیں جبکہ بندروں کی دوسری بنیادی قسم کو اولڈ ورڈ مونکی کہتے ہیں اولڈ ورڈ مونکی سے تعلق رکھنے والی بندروں کی یہ قسم سب سے پرانی قسم ہے اور اسی قسم سے بندروں کی ارتقاء کا عمل ہوا تھا مینڈریلز نامی بریڈ بندروں کی سب سے بڑی بریڈ ہے اس نسل سے تعلق رکھنے والے بندر اچھے خاصے بڑے دکھائی دیتے ہیں اس نسل میں شامل نر کا وزن 37 کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ ماتا صرف 15 کلو تک ہوتی ہے مینڈریلز نامی نسل کا بندر 3 فٹ تک لمبا ہوتا ہے اس نسل میں شامل بندر کی عمر 40 سال تک ہوتی ہے پگمی، مارموسیٹ، نامی بریڈ بندروں کی سب سے چھوٹی قسم ہے اس قسم سے تعلق رکھنے والے بندر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جوان بندر کا وزن بھی صرف 100 گرام تک ہوتا ہے پگمی، مارموسیٹ میں شامل بندر صرف 5 انچ تک ہوتا ہے اس نسل سے تعلق رکھنے والے بندر ساؤتھ امریکہ میں ایمازون کے بڑے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں بندروں کے مطالق پائی جانے والی ایک عجیب و غریب سوچ یعنی بندروں کے دماغ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بندروں کے دو دماغ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے تحقیق دانوں کے مطابق بندر کا ایک ہی دماغ دو مختلف حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور دونوں حصے اپنا اپنا کام کرنے میں آزاد ہوتے ہیں اسی وجہ سے عرفیں عام میں کہا جاتا ہے کہ بندر کے دو دماغ ہیں اب جانے اس عجیب و غریب تھیوری کے بارے میں جس میں انسان خود کو بندروں کی نسل ثابت کرنے پر بزد ہے اس کہانی کی ابتداء 1924 میں شروع ہوئی جب آسٹریلیا کے عالمی شہرت یافتہ جسمانی ماہر رائیمونڈ ڈارٹ نے جنوبی افریقہ کے علاقے ٹانگ سے ایک عجیب و غریب دریافت کی دریافت ہونے والی یہ چیز آج سے لاکھوں سال پرانی ایک عجیب و غریب کھوپڑی تھی جو دیکھنے میں بالکل انسانوں کی کھوپڑی دکھائی دیتی تھی اس دریافت اور مزید تحقیق کرنے کے بعد ڈارٹ نے دنیا کو قائل کرنے پر زور دیا کہ انسان آج سے لاکھوں سال پہلے شکل میں ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے اور انسان بندروں سے ملتی جلتی کسی نسل سے تعلق رکھتا تھا جسے ہومو ہیبلیز یعنی ہینڈی مین کہا جاتا ہے رائیمونڈ ڈارٹ کے مطابق انسان کی یہ موجودہ شکل لاکھوں سال کے ارتقاء سے گزر کر وجود میں آئی ہے لیکن اگر ہم کئی مذاہب کی بنیادی تعلیمات دیکھیں تو اس تھیوری کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا کیونکہ دنیا کے دو بڑے مذاہب عیسائیت اور اسلام کے مطابق حضرت آدم اس زمین پر پہلے انسان تھے اور ہر انسان انہی کی نسل میں سے ہے لیکن قرآن کی تاریخ میں یہودیوں کے ایک گروہ کا ذکر ملتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے سزا کے طور پر بندر بنا دیا تھا اور قرآن پاک میں انہیں یوم السبت یعنی ہفتے کے دن والے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یہ قوم دریاء کے کنارے پر رہا کرتی تھی اور مچھلیوں کے شکار پر گزر بسر کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش ڈالی اور انہیں ہفتے کے تمام دنوں میں شکار کرنے کی اجازت دی سوائے ہفتے کے روز کے اب باقی ایام میں وہ لوگ پورا دن جال ڈال کر بیٹھے رہتے اور کوئی مچھلی بھی نہ پھنستی لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں وافر تداد میں کنارے پر آ جاتی یوں ان لوگوں سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ بندر اس سے پہلے زمین پر موجود نہیں تھے لہٰذا ریمونڈ ڈارٹ کی تھیوری پر ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان پہلے انسان تھا اور بندر پہلے بندر دوستو ویڈیو پسند رہیا تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ